السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدلولیه وصلاة علی نبیه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ نبی پاک اور آل نبی پاک کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں باعواز بلند پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مارک و سلم صلو علیہ سلاة و سلاما علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام دار العلوم انوار العلوم کہ زیر احتمام تاریخ ساز فقید المثال عظیم الشان انوار مصطفیٰ کانفرنس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں زلہ سمستی پور کے متعدد پرکھنڈ کے باوقار باعزمت باصلاحیت باعزت علماء اہل سنت عیمہ مساجد اساتذہ مدارس ممبر شریف پر تشریف فرما ہے اللہ پاک ان سب کی عمر میں بے پناہ برکتہ عطا فرمائے جماعت اہل سنت کے مشہور دو شائر شائر اہل سنت حضرت شمیم فیضی صاحب کو آپ نے سن لیا ہے اور عاشق مخدوم سمنہ حضرت سہراب رضا قادری دیوریاوی میرے بات کنفرم ہونے والے ہیں ماہر ویدو پران حضرت علامہ ابراہیم رضا چترویدی صاحب کو آپ نے سن لیا ہے ایک بہت کامیاب بصیر تفروز تقریر جو شہر امروحہ کی مقدس آواز بن کر حضرت علامہ شکیل احمد رضوی صاحب قبلہ وہ تشریف لائے ہیں ان کی جاندار شاندار تقریر آپ تمامی حضرات کو سماعت کرنی ہے نازم اجلاس حضرت علامہ رستم اقبال نظامی صاحب کی بڑی شاندار نقابت حضرت علامہ قاری شمیم احمد صاحب قبلہ کی شاندار صدارت اور حضرت علامہ مشاہد رضا علیمی صاحب کی نظامت میں ہم اور آپ یہاں پہ کٹھا ہیں جو لوگ جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر واقعی میں ضرورت ہے تو آپ جائیے ورنہ بلا وجہ جلسز میں اٹھنا بیٹھنا یہ آپ کے لئے بھی پریشان کن ہیں اور جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات ہیں ان کے بھی حوصلے اس سے ٹوٹتے ہیں لہٰذا اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھئے میں بہت کم وقت کے لئے آپ کے بیچ آیا ہوں تھوڑی دیر اتمنان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں پوری دنیا کی مشنری محنت کر رہی ہے کہ دنیا میں سب سے نیچہ اگر کسی کو دکھانا ہے تو اسے اسلام کہتے ہیں پوری تیاری ہے ہمارے بھارت میں سروے کیے جا رہے ہیں کہ بھارت میں سب سے پتر حالات کن کے ہیں اور سروے کر کے ہمیں ریپورٹ دکھایا جاتا ہے کہ سب سے برے حال میں مسلمان ہیں اور مسلمان اس برے حال سے نکلنے کے لیے اسی ریپورٹ کے نافذ کرانے کا نعرہ لگانے کے لیے دار العلوم سے نکل کر مسجدوں سے نکل کر خانقاہوں سے نکل کر درسگاہوں سے نکل کر وہ سڑکوں پہ ہوہ اللہ ہنگامہ کرنے پر اتارو ذہن کو حاضر کریں تھوڑی دیری کنان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں دنیا میں ایک خبر چلائی جا رہی ہے کہ جس محلے میں بدبو زیادہ آئے وہ محلہ مسلمان کا ہے جس محلے میں بچے آپس میں کالی دے رہے ہو وہ محلہ مسلمان کا ہے جس گھر میں تہذیب و تمتن کا جنازہ اٹھ گیا ہو وہ گھر مسلمان کا ہے جہاں اخلاق کی بوباس نہ ملے سمجھ لینا وہ محلہ مسلمان کا ہے یہ دنیا میں یہ ہیڈ لائنز چلائے جا رہے ہیں جہاں آتنک ہو وہ محلہ مسلمان کا ہے جہاں دہشت ہو وہ محلہ مسلمان کا ہے یہ ہیڈ لائنز چلائے جا رہے ہیں مگر دنیا والوں الیکٹرونک میڈیا والوں نے یا پرنٹ میڈیا والوں نے اس سچائی کو پردے میں رکھا کہ جب پوری دنیا میں کرونیا کی مہاماری چل رہی تھی تو پوری دنیا میں انسانیت کی محافظت کے لیے اگر سب سے زیادہ کسی نے اپنے پلازما کو اپنے پلٹ کو ڈانٹ کیا ہے تو وہ تعداد مسلمانوں کی ہے نارِ تقبیر نارِ رسالت انوارِ مصطفیٰ کون فریمز مسلکِ عالی حضرت فیضانِ سرکارِ کے چھوچا حضرتِ اللہمہ ارتضاء کمال اشرفی تیاری ہے اسلام کو بڑھتے دیکھ کر پوری دنیا کے پاکھنڈیوں میں بے چینیوں بے قراری ہے انہیں پتا ہے کہ اسلام کو نہ تلوار سے روکا جا سکتا ہے اسلام کو نہ الیکشن سے روکا جا سکتا ہے اسلام کو نہ سمیدان سے روکا جا سکتا ہے اس لیے کہ قانون کے لیے ہر ملک میں ایک بارڈر ہے امریکہ کا قانون امریکہ کے لیے جرمن کا قانون جرمن کے لیے فرانس کا قانون فرانس کے لیے بھارت کا قانون بھارت کے لیے بنگلہ دیش کا قانون بنگلہ دیش کے لیے جارڈن کا قانون جارڈن کے لیے آشٹریلیا کا قانون آشٹریلیا کے لیے پوری دنیا کے سائنس دانوں کو یہ ٹینشن ہے کہ روح زمین پر ایک آمنہ کا لال ہے عبداللہ کا دلارہ ہے مصطفہ جانے رحمت جن کا نام ہے جن کے قانون کی چلتی زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے اٹھارہ ہزار مخلوقات میں ہے لوگ ٹینشن میں ہیں نکاح میں مہر بھارت میں بھی نکاح میں مہر عرب میں بھی نکاح میں خطبہ بھارت میں نکاح میں خطبہ امریکہ میں نکاح میں خطبہ دنیا کے چپے چپے میں بھارت کا مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے امریکہ کا مسلمان وہ یہی پڑھتا ہے مطلب ملک والوں کے لیے سیما ہے اسلام کے لیے جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں اسلام ہے ہم لوگ اتحاد کے پیاسے ہیں کس چیز کے زور سے زور سے مگر رونا اس بات کا ہے کہ اتحاد کے لیے نماز پہ اتحاد آپ لوگوں کو نہیں کرا سکتے ہیں نماز پہ متحد لوگوں کو نہیں کر سکتے ہیں آپ روزے پہ لوگوں کو متحد نہیں کر سکتے ہیں کیوں کہ انڈیا میں ابھی روزہ ہے عرب میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے کیا وہ لوگ غلط کرتے ہیں بولیے بھئی نہیں غلط نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے غلط ہمارے یہاں اگر مغرب کا وقت چھائے بجے تو ان کے یہاں مغرب کا وقت سارے آٹھ بجے ہم لوگ پہلے اندھیرے میں آگئے وہ لوگ بعد میں اندھیرے میں آئے جو چاند ہمیں نظر نہیں آیا وہ چاند وہاں نظر آ گیا ہو گیا حضرات محترم ہم نہیں کٹھا ہو سکتے اس پر کیوں اسلام نماز سے نہیں پھیلا ہے اسلام نماز سے نہیں پھیلا ہے اسلام مصطفیہ جانے رحمت کے اخلاق مصطفیہ 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 غریبوں کی مدد بھی ہے بیوہ کے سہارے کے نظریات بھی ہیں اخلاق کے جتنے باب ہیں سب مصطفیہ جان رحمت کے کردار میں موجود ہیں اس لیے دوست نہ ٹی وی میں ہے آپ کے بچنے کا راستہ نہ اخبار میں ہے آپ کے بچنے کا راستہ اگر آپ کے بچنے کا راستہ کہیں ہے تو صاحب قرآن صاحب قرآن انہیں جو کتابیں عطا کی ہے یہ نبی پاک کی امانت کہا یہ قرآن ہے کسی نے اللہ سے نہیں سنا قرآن کو کسی نے جبرائیل امین سے نہیں سنا قرآن کو یہ تیس پارے میں جو قرآن ہے یہ قرآن جبرائیل امین ایک ساتھ لے کر نہیں آئے تھے وہ تو تیس برس میں آئے تھے تھوڑا تھوڑا لے کر جب جتنے کی ضرورت پڑی وہ لے کر آئے ایک ساتھ لے کر نہ آئے مگر مصطفیٰ جان رحمت کو یہ بتا گئے اس آیت کے بعد یہ آیت اس کے بعد یہ آیت اس سورہ کے بعد یہ سورہ اس پارے کے بعد یہ پارا مصطفیٰ جان رحمت نے وہ ترتیب اپنے صحابہ کو یاد کرا دیا قرآن نبی نے کہا یہ قرآن ہے یاد کر لو نبی پاک کی زبان پاک سے الفاظ نکلے نبی نے جسے کہا قرآن وہ قرآن اور جسے کہا یہ میرا فرمان وہ حدیث وہ حدیث حضرات محترم تو اپنی بھالائی کے لیے آپ قرآن پڑھیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک پڑھیں اب آپ اکیلے پڑھیں گے کوئی سبجکٹ کو لے کر ایک اسٹوڈینٹ اگر اپنے گھر میں پڑھتا رہے تو وہ ایکزام فائٹ کر پائے گا بولیے کر پائے گا کتابیں ہیں ٹائم ہیں سب کچھ ہے مگر اوستاز نہیں ہے اوستاز نہیں ہے اے بابو زہن کو حضیر کریں آپ یہ بڑی تباہی ہے وات شاپ پہ پڑھ لیا آپ نے امام صاحب سے پوچھا یہ بتائیے تو حضرت نہیں بتا سکے کہ آپ زیادہ جنہ کار آدمی نہیں آپ نہیں ہے زیادہ نہیں معلوم آپ کو معلومات نہیں ہے معلومات نہیں ہے نہیں جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ وات شاپ یونیورسٹی کا پی ایج ڈی ڈاکٹر ہے ایک دن درسگاہ دیکھی ہو وہ مفتیوں کا حساب لینے آتے ہیں یہ ہے ہمارے قوم کی بڑی مجبوری میرے رب کا فرمان ہے قرآن پاک میں یا ایوہ اللزین آمنون قو انفس و اہلی کم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو کس کو زور سے بولیے کس کو اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل آیال آیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ پہلے کس کا نمبر آ رہا ہے ایمان والوں میں پہلے کس کا نمبر آ رہا ہے اپنے آپ کا خود کو دیکھ ہیں آپ مگر کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بولیے آج خود کو دیکھ نے والے کتنے لوگ ہیں ہم لوگ اتنے برے ہیں کہ جس دن آپ خود کو خود کے سامنے لائیں گے نا آپ خود اپنے چہرے کو اپنے آپ کو دکھانے کے قابل نہیں پائیں گے کسی دن تنہائی میں بیٹھئے اور غور کیجئے کہ دنیا میں میری عزت ہے اور میں کیسا ہوں یہ تو رب جان رہا کیا ہے میرے حالات دن کے کیا صورت ہے میری آج کا مسلمان نماز بھی بہت پڑھ رہا قرآن پاک کی تلاوت بھی خوب روزے بھی خوب زکاة بھی خوب دینی کام بھی خوب مگر اتنے کام اچھے ہو رہے ہیں باوجود اس کے پریشانی کیوں بڑھتی جا رہی سنیے مصطفی جان رحمت نے ہمیں نیکی کے دو طریقے بتائے سبحان اللہ دور سے بولیے کتنے طریقے ایک ہے ظاہری نیکی اور ایک ہے باطنی نیکی سبحان اللہ باطنی نیکی سے ہم اپنی ظاہری نیکی کا فیضان حاصل کرتے ہیں اگر باطنی نیکی ہم نہ کرے تو ظاہری نیکی کا فیضان ہمیں نہیں ملے گا آپ کہیں گے کیسے تو سنیں نماز یہ ظاہری نیکی بھی ہے مگر نماز کو قبول کروانے کے لیے باطنی نیکی کی ضرورت سبحان اللہ بے شک کہیں گے کیسے تو سنیے علماء بیٹھیں اسٹیج پر پوچھ سکتے آپ نماز پڑھنے ہم گئے ہمیں رکو کرتے دیکھا آپ نے سجدہ کرتے دیکھا سلام پھیرتے دیکھا آپ کو لگ گیا کہ ہم نماز پڑھ لیے مگر ہم نے سلام پھیر لیا اتحیات پڑھا ہی نہیں سلام پھیر لیا ہم نے مگر پڑھا ہی نہیں نماز ہوگی زور سے زور سے زور سے زور سے بولیے ہوگی نماز نہیں ہوگی میں درود پاک پہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں اتحیات تک ہی رک رہا ہوں صرف اتحیات تک کیوں پتا ہے اتحیات پڑھنا ضروری کیوں ہیں جانتے ہیں کہ جب تک اتحیات نہ پڑھیں گے پوری نماز میں کہیں نبی کا نام نہیں آیا ہے ابھی تک کہیں نبی کا نام نہیں آیا نیت کیے نبی کا نام نہیں ہے سنا پرہے نبی کا نام نہیں ہے قرآن کی تلاوت کیے نبی کا نام نہیں ہے رکو میں گئے نبی کا نام نہ لیا سجدے میں کہے نبی کا نام نہ لیا اور رب کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ نماز ہو جائے اور میرے نبی کو یاد نہ کیا جائے کیا بات ہے کیا بات ہے اس لیے حضرت درود میں لوگوں نے گنجائش لگا رکھا ہے کہ اگر درود مختصر بھی پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی ہاں ہو جائے گی مگر اتحیات کو مکمل پڑھنا ہے اتحیات کو مکمل پڑھنا ہے اور مکمل پڑھنا ہے بھول کے نہیں جان بوجھ کے پڑھنا ہے مطلب میری نماز قبول ہو رہی ہے مصطفیٰ کے صدقے سے سبحان اللہ ہم متحد بھی ہوں گے مصطفیٰ کے صدقے ہیں بیشت 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 ہمارے اندر اتحاد بھی آئے گا تو مصطفیٰ کے صدقے اور جس دن میرا یہ جذبہ ہو جس دن میرا یہ ایمان و ایقان ہو جائے کہ ہماری یہ جان مصطفیٰ کے لیے قربان یقین جانے آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے زین کو حاضر کریں آپ مگر آئیے ظاہری نیکی دیکھا آپ نے تو ظاہری نیکی ہے یہ نماز روزہ حج زکاة قرآن پاکی تلاوت غریبوں کی مدد بیماروں کے علاج کیا انتظام بے سہاروں کے لیے گھر پریشانوں کے لیے پریشانیوں کے دور کرنے کا انتظام انسرام یہ ساری نیکیاں ہیں جو ظاہری ہیں اور باطنی نیکی یہ تقریر کرنا ظاہری نیکی شورائے اہل سنت کا نات پڑھنا یہ ظاہری نیکی اور باطنی نیکی ہے اخلاص سبحان اللہ کیا ہے اخلاص اور اخلاص کہتے ہیں کہ ساری نیکی کی جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ صرف 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 اللہ اس کے رسول کی خوشی کے لیے جو نیکی کی جائے اس نیکی میں اخلاص سام شامل ہے اور جس میں اخلاص شامل ہو وہ نیکی ہر حال میں قبول ہو جاتی ہے مگر کسی دن آپ تنہائی میں بیٹھئے اپنے سے پوچھئے کہ ہماری کتنی نیکی میں کتنے اخلاص ہیں کسی دن پوچھئے گا اپنے سے کسی دوسرے سے نہیں ہم پانچ ہزار کی رسید کٹوائے مدرسے میں نازم صاحب کے پاس آ کر اس رسید کو لے کر جیب میں رکھ کر ہم چلے گئے چوک پر شیطان نے وسوسہ ڈالا رسید دکھاؤنا بہت لوگ بیٹھے ہیں بتاؤنا کہ پانچ ہزار دے کے آئے ہیں اے بتاؤنا 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 پانچ ہزار دیئے ہو بتاؤنا دل ہچکولے کھارا بتائیں نہیں بتائیں بتائیں نہیں بتائیں پیسہ نکال رہے تھے نکل گئی رسیدیا کیا بات ہے ہی رسیدیا نکلی تو کسی نے کہا ہی کہا ہے مولانا تو کہا گئے رہے مدرسہ نازم صاحب کہیں مدرسہ میں بہت دکت با کچھ چندہ دی ہو کہا ہاں لئی لو پانچ ہزار روپے گئی ساری نے کی کیا بات اخلاص کا جنازہ اٹھا لیا آپ نے جیسے ہی دل نے کہا کہ چندہ دے کر آئے ہو پرچار کرا دو اگر یہ دل میں آئے تو کرنا کیا پتا ہے فوراں پڑھئے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم کیا واجیم اگر ابھی بھی کنٹرول میں نہ آئے دل تو پڑھئے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر ابھی بھی نہ آئے تو صوفیہ کہتے ہیں جہاں بیٹھے ہو وہاں سے ہٹ جاؤ جہاں بیٹھے ہو وہاں سے ہٹ جاؤ تم جو دے کر آئے ہو وہ کسی کو بتاؤ مت کیونکہ تیرے دینے کو خدا جان رہا ہے مگر ایک ہم ہیں جب تک دس کو جنائیں گے نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں یہ ہے اس دنیا میں نیکی کم پر چار زیادہ ہم نے دیکھا لوگ ڈاؤن پیریڈ میں دس کلو آٹا کا پیکٹ ہے اب بارہ آدمی اس میں ہاتھ سٹائے ہوئے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہوئے من تو کیا کہ دس دس جھوٹا ان باروہوں کو مارا جائے دس کلو کا آٹا بارہ آدمی چوبیس ہاتھ لے کے پہنچا ہوا ہے دس دس کلو ہاتھ سٹائے ہوئے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہوئے ہائے رہے غریب تو لیتا کیوں ہے ایسے آٹے کو ایک سو بیس جھوٹے میں کام ہو جاتا ہے لیتا کیسے ہے ایک سو دس روپے کمبل اڑھا کر ایک دس ہزار روپے میڈیا والے کو دے کر اپنے کمبل کا پرچار کرانے والوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھ کہ تُو نے نیکی کتنی کی ہے تُو نے دکھاوا کتنا کیا جو مزاق بڑھایا جا رہا ہے مسلمانوں کا کسی کی مئیہ نے ایسے بچے کو اب تک جنا نہیں ہے جو اسلام کا مزاق اُڑا دے یہ قرآن کی حفاظت کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے کچھ نہیں قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا بس بس اگر آپ چاہتے آپ محفوظ رہیے تو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس میں آپ حصے دار بن جائیے آپ بھی محفوظ ہو جائیے بہت خود بہت خود اس کے حصے دار بنیے کیوں سب کو پتا ہے سمندر میں جانا ہے تو کشتی پہ سوار رہیے نہ ڈوبئے گا ندی کو پار کرنا ہے پل پہ سوار رہیے پار کر جائیے گا منزلوں کو تائے کرنا ہو تو گاڑی پہ سوار ہوئیے منزل تک حفاظت چاہیے تو قرآن کو سینے میں بسائیے محفوظ ہو جائیے گا سبحان اللہ ہو جائیے گا محفوظ کیوں جانتے ہیں اس لیے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے آپ کے سینے میں قرآن ہے اس لیے آپ محفوظ رہیں گے ایک سورہ ہے بیس سورہ ہو چالیس سورہ ہو چتنا ہو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھیے رکھیے کیوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا چند سال پہلے کہ ایک پاکھنڈی نے لکھنوں سے کہا تھا کہ چھبیس آیت کو ہٹا دیجئے کتنے کو ہٹا گئے چھبیس کو مگر واہر قرآن پاک تیرے معجزے کا جواب نہیں تو نے اس کو تو کہاں سے کہاں پہنچا دیا وہ آیا تھا چھبیس آیت ہٹانے اللہ نے اس کو قرآن پاک کے معجزے کو دیکھے وہ مسلمانوں کے لشٹ ہی سے ہٹ گیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہٹ گیا اور ابھی کا نیوز کیا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے ہم اس لیے نہیں بتائیں گے کہ اس نیوز کو میڈیا بھی نہیں بتا رہی ہے تو جب وہ نہ بتائے گی تو ہم اس کے باپ کا ٹھیکہ لیے جو ہم بتائیں گے ہم صرف اتنا بتائیں گے کہ جس نے قرآن کی چھبیس آیت کو چیلنج کیا تھا لوگ دکھا رہے تھے مسلمان نے کہا ہے اب ماں نے دودھ پلایا ہے تو بتاؤ کہ وہ مسلمان رہا یا نہیں رہا کیا بات ہے اسلام یہ قرآن کی حفاظت اللہ ایسے کراتا ہے کہ جو میرے قرآن سے پھیرے گا ہم اسے پھیر دیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے ایسا پھیریں گے کہ جہنم میں جھوک دیں گے جھوک دیا جہنم میں حضرات محترم اس لیے عرض کرنا ہے اگر محفوظ رہنا ہے تو سینے میں قرآن کو محفوظ کیجئے سبحان اللہ دار العلوم اہل سنت انوار العلوم نے یا پوری دنیا کے مدارس اسلامیہ والوں نے یہ لوگ کیا کرتے ہیں پتا ہے مسلمان سوال کرتا ہم سے مسلمان مولانا صاحب مدرسے کے بچوں کا فیوچر کیا ہے فیوچر فیوچر پہ بات کیجئے ذرا سوچئے مسلمانوں کے بچوں کا فیوچر کیا ہے فیوچر کیا ہے وہی امام صاحب بنیں گے چھ ہزار روپیہ مہینہ لیں گے میں نے کہا ماف کرتا مافی چاہتا ہے امام صاحبان ہم نے کہا آپ اس کو چھ ہزار سمجھتے ہیں اس کو چھ ہزار سمجھتے ہیں ارے امام جو مینٹیننس میں رہتا ہے وہ مینٹیننس تو بھوت پر منتری کو بھی نہیں ملتا ہے کیا بات ہے بھوت پر کا جواب نہیں اللہ مائزار صاحب منتری رہتے ہوئے تو دونمبر کا مال بیٹا کتنا بھی اتار سکتا ہے مگر میں بات کر رہا ہوں بھوت پر منتری کی مولانا جو مینٹیننس میں رہے وہ مینٹیننس بھوت پر منتریوں کو نہیں ملتا اس لیے نہیں ملتا ہے کہ ہمیں عزت میری وجہ سے نہیں مصطفیٰ جانے رحمت کے دین پاک کی برکت سے نارے تکبیر نارے نسالت اللہ با ارتضاء کمال صاحب قبلہ ذہن کو حاضر کریں آپ کہا گیا کہ مدرسے کے بچوں کی لائف کیا ہے فیوچر کیا ہے ان کا مسلمانوں اپنے بچوں کو پچاس ہزار کمانے کے چکر میں مدرسے سے نکالیے گا اس لیے یہ پچاس ہزار ایک لاکھ روپے دنیا میں بیکار ہو جائیں گے اگر آپ کے بچے حافظ قرآن ہو گئے تو پورے خاندان والوں کے مقفرت کا انتظام کر جائیں گے کیا بات ہے یا رسول اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت انوارے مصطفیٰ کانفرنس آپ لوگ تشریف رکھیں آپ لوگ تشریف رکھیں اس لیے کہ ہوگا یہ کہ مجمع جب استقبال میں کھرا ہوگا تو آدھا مجمع باہر میں استقبال کرے گا دوسرے آدمی کا دوست آیا تم ہم آئے ہوئے ہیں تم بھی آؤ ہم آئے ہوئے ہیں تم بھی آؤ تھوڑی دیر پیران و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور زوردار آواز میں کہیے یہاں سے لے کر وہاں تک تک دونوں ہاتھوں کو ہواوں میں لہرا کے کہیے یا رسول اللہ اور زور سے زور سے کہیں یا رسول اللہ دیکھے حضور پیر طریقت سر پرست جلسہ کیامد آمد ہو گئی ہے حضرت اسٹیج پہ تشریف فرما ہے میں آخری بات ارز کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو ختم کے کگار تک لا رہا ہوں زوردار آواز میں کہہ دیجئے یا رسول اللہ اور زور سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ حضرت محترم تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدرسے کے بچوں کا فیوچر کیا ہے میرے دوست یہ فیوچر کی بات لوگ اس لیے کر رہے ہیں بہت بڑی شادش ہے اس میں کہ ہم جب فیوچر کی بات کریں گے تو مسلمان اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں ڈالیں گے یہ کہاں ڈالیں گے اسکول میں کہاں ڈالیں گے اسکول میں اور اسکول میں ہم ان کو اپنا سلیبس دے دیں گے ان کو وہ پڑھا دیں گے جو ان کو نہیں پڑھنا چاہیے آجائیے یہ دیکھئے میں نے جن کے بارے میں پہلے کہا تھا کہ میرے بعد ایک شاندار تقریر ہونی ہے حضرت علامہ شکیل احمد رضی صاحب قبلہ امروحہ وہ ممبر رسول پر وہ تشریف لا رہے ہیں حضرت اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں استقبال کر لیجئے میں خود نعرہ لگاتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ شکیل احمد رضی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت ہم دس منٹ تقریر بڑھا دیں گے اس لیے کہ ہم کو دس منٹ آپ کو ڈسٹرب ہم ہو گئے ہیں اس لیے گستائیے گا مت ٹھیک ہے ہم دس منٹ بڑھائیں گے کیونکہ آدمی جب روانی میں رہتا ہے تو آدھے گھنٹے کی بات کو پانچ منٹ میں بول سکتا ہے اور جب سٹنگ بگڑتی ہے تو پورا سسٹم بگڑنے لگتا ہے لہٰذا اس لیے یہ سب چیزوں کا خیال رکھا جائے زوردار آواز میں ایک مرتبہ کہیے یا رسول اللہ اور زور سے زور سے کہیے یا رسول اللہ ایک پلاننگ ہے کہ ہم مدرسوں سے بچوں کو نکالیں کیوں جانتے کیوں ہم لوگوں کو فرصت نہیں پڑھنے کے لیے وہ لوگ پڑھ رہے ہیں اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ یہ پڑھا ان لوگوں نے کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس ذکر کو اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں یہ غیروں میں حل چل کہ جب اللہ سورج کو پورپ سے نکال رہا ہے پچھم میں ڈوبا رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے سمت کو ہلا نہیں پا رہی ہے اللہ سورج کو رات میں دن میں نکال کر شام میں ڈوباتا ہے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہ پائی اللہ چاند کو رات میں نکالتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس میں ترمیم نہ کر پائی تو دنیا والوں کو یہ پتا ہے کہ قرآن کی حفاظت جب اللہ نے اپنے ذمہیں لیا ہے تو جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا وہ بھی محفوظ رہ جائے گا اس لیے مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کو نکالا جائے یہ ہے پلان ہم لوگ بلجے ہیں نماز میں مگر دوست معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن شریف درست پڑھنا نہ جانیں گے تو نماز آپ کی درست نہیں ہوگی صرف نماز پڑھنا فرض نہیں ہے قرآن کا درست پڑھنا بھی فرض ہے قرآن کا درست پڑھنا بھی فرض ہے تو ہم قرآن کو درست کہاں پڑھیں گے ہمیں مدرسے کی ضرورت پڑھیں گے ہمیں مدرسے کی ضرورت پڑھیں گے اور لوگ ہمیں مدرسے سے ہٹا رہے ہیں اے محمد پور یہ بت ہوا بزرگ والے بڑے بزرگ ہیں آپ لوگ کہ پوری پستی کے لوگ کٹھا ہو کر اتنا شاندار ادارہ چلا رہے ہیں اس سال حفاظِ کرام کے قافلے کو آپ نے اور عوامِ اہلِ سنت کے لیے اتار دیا ہے حضراتِ محترم اس لیے آہد کر کے جائیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو مکمل حافظِ قرآن بنائیں گے کہیے انشاءاللہ امہِ ہاتھ جوڑ کر بنتی کروں گا اپنے علماء سے کہ ہمارے علماء کہ بچے مدرسے میں کم اسکول میں زیادہ جا رہے ہیں اور آپ لوگ بہت زیادہ مسکورہ اس لیے رہے ہیں کہ آپ کا تو کوئی گئے وے نہیں کیا ہم لوگوں میں تو اتنا ہے کہ ہم لوگ گئے ہیں بچے نہیں جا رہے ہیں اور آپ تو اتنے مہارتھی ہیں کہ نہ آپ گئے ہیں نہ آپ کا بچہ جا رہا دوست رونا ہم کو بھی ہے رونا آپ کو بھی ہے جب ظلم ہوتا ہے نا تو نہیں پوچھا جاتا ہے تیرا گھر کہاں ہے چہرے پہ دار ہی ہم لوگوں کے ہے وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اسلامی لباس ہم لوگوں کے بدن پہ ہے وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں دوست اگر مسلمان ہو تو دنیا والوں کو مت دکھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کو دکھاؤ کہ مولا میں بھی مسلمان ہوں دل کی دنیا کو ٹھیک کیجئے ظاہری نیکی بہت کر رہے ہیں آپ مگر اخلاص ختم ہے باطنی نیکی ختم ہے اور ایک ہے ظاہری برائی اور ایک ہے باطنی برائی ظاہری برائی کہتے ہیں کسی کو قتل کر دینا یہ ظاہری برائی اور باطنی برائی کیا ہے پتہ ہے ہم کر جاتے ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا عالی حضرت امام اہل سنت فتاوہ رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ باطنی برائی چالیس طرح کی ہے چالیس طرح کی باطنی برائی ہے نمبر ایک پر میرے سرکار نے رکھا ہے جسے وہ ہے ریا ریا دکھاوہ یہ ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کیسے پتہ ہے ہم آپ کے بیچ ہیں ہم آپ کے بیچ ہیں ایک لمحے کے لیے دل میں آیا آج لوگ ہماری بڑی تاریف کریں گے ہم نے کر لیا ریا کر لیا ہم نے ریا یہ میرے دل کا معاملہ ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا آپ کو لگا ہم بہت اچھا کام کر کے گئے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کچھ کو برباد کر کے جا رہے ہیں یہ میرے دل کا معاملہ ہے ہم سب کچھ کو برباد کر کے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پر ہے حسد حسد اور اس حسد کا معاملہ اتنا برا ہے اتنا برا کہ حسد تو اس قدر ہے ہمارے سماج میں کہ ہمیں کوئی برباد کیا کرے گا ہم ایک دوسرے سے حسد کر کے بس اسی میں برباد ہو رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں حسد ایسے انسانوں کے مسلمانوں کی نیکی کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ چلا کر راک کر دیتی اس طرح سے یہ حسد اور حسد کا معاملہ مت پوچھئے مت پوچھئے حسد کہتے ہیں کسے پتا ہے اللہ نے کسی کو نعمت دیا ہو وہ نعمت دینی دیا ہو یا دنیاوی دیا ہو آپ نے یہ تمنہ کیا کہ اللہ وہ نعمت اس سے چھین کے ہم کو دے دے یہی حسد ہے اللہ نے کسی کو دولت دیا آپ سوچیں وہ دولت ہم کو مل جائے اس کو ختم ہو جائے یہ حسد ہے اللہ نے کسی کو عزت دیا آپ کی تمنہ کی وہ زلیل ہو جائے ہم باعزت ہو جائے یہ حسد ہے اور حسد کر کے ہم برباد بھی ہو گئے اور اگلے کا کچھ بگڑا بھی نہیں اس لیے مسلمانوں گزارش اگر آپ کا مسلمان بھائی ترقی کرے تو آپ حسد مت کیجئے مسلمان بھائی کی ترقی پہ آپ رش کیجئے خوش ہو جائے خوش ہو یہ کہ میرے مولا یہ میرا بھائی ترقی کیا ہے اسے اور ترقی عطا کر دے اور اس کی برکت سے مجھے بھی ترقی عطا کر دے گزارش آپ اپنا سوچئے اپنا خیال کیجئے اپنے گھر والوں کا خیال کیجئے ہمارے گھر کا نظام بگڑا ہے ہمارا خود کا نظام بگڑا ہے ہم اپنے گھر کو سنبھالیں اپنے بیوی بچوں کو سنبھالیں اپنے گھر کے سسٹم کو سنبھالیں ہم دوسرے کو دیندار بنانے کا صرف پیغام نہ دیتے رہے ہم خود بھی دیندار بنیں اور اپنے گھر میں بھی دین کا نظام قائم کریں جب ہر آدمی اسی کام پر معمور ہو جائے گا تو سماج میں انقلاب ہی انقلاب آ جائے گا اور یہ سب آئے گا کب جب آپ کے اندر علم آئے گا تب عرض یہ کرنا ہے نہ بگڑے تھے آپ نہ بگڑیں گے آپ کبھی نہیں اگر دل میں مصطفیٰ جانے رحمت کی سچی محبت رہے گی تب مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت رہے گی تب یقین جانے تنہائیوں میں جائیں اپنے آپ سے پوچھیں اپنا حساب خود ہی لیا کریں تاکہ زندگی میں بہار ہی بہار ہو میں گزارش کروں گا اپنے گناہوں سے محموریے اپنی خطاؤں سے محموریے رب کی بارگاہ میں جھکیے رب کی بارگاہ میں آئیے اپنے گناہوں سے محموریں تاکہ آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں اور کل میدانیں محشر میں بھی کامیاب ہو جائیں دوسرے کی برائی کو مت دیکھئے اپنی ہی برائی کو نکالنے میں اپنا وقت قربان کرتے رہیے پھر کبھی آپ کی محبتوں نے ارتضا کمال اشرفی کو یاد کیا ہم ہوں گے آپ ہوں گے مذہب اسلام کی بہت ساری باتیں ہوں گی جب تک کے لیے ارتضا کمال کے سلام محبت کو قبول کریں وما توفیقی اللہ باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ